اس نئے مندیر کے موڈل کی جو تصویر ہے وہ اب جب اور بھاوی جو تصویر ہے وہ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر یہ مندیر فٹ سے بنتا ہے تو کچھ اسی روپ میں بن سکتا ہے ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں کچھ بھکت ہیں ہم ان کو بھی یہ جو تصویریں ہیں وہ دکھانے کی کوشیز کرتے ہیں اور ان سے رائے جانے کی کوشیز کرتے ہیں کہ ان کو یہ تصویر کیسے لگی دیکھیں یہ جب آدھی وشیشور کا مندیر توڑا گیا تھا تو اس دوران کی تصویر ہے اس تصویر کو دیکھ کے کیا لگتا ہے کیا من میں بھاواتی ہے یہ من کا آدھی وشیشور جو مندیر تھا بابا کے ٹھیک سامنے تھا یہ آدھی وشیشور آج کا رہی ہے قریب تین سو برس سے پہلے کا یہ مندیر ہے تو آپ کے من میں کیا لگتا ہے کہ من میں بیچار آیا ہوئی کہ اسی طرح کے مندیر ہوگا کچھ اس سے بڑیا بھاپی ہوگا اس سے بھی آدھی دورلہ ہوگا موڈی جی نے جو کام کر دیا ساہت کوئی ایسا جس میں ایسا پدھان مندری ہوگا جس کو کام کر سکے جو قرآن مجید کو لے کر ہندو پکش کہہ رہا ہے اس کا جو موڈل ہے وہ پیس کر دیا ہے موڈل پیس کر دیا ہے تو میں لگتا ہے کہ جو موڈل وہ دکھا رہے ہیں کچھ اس سے ملتا جلتا ہے 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 اس سے ملتا جلتا ہے وہ کس مندر کا موڈل ہے کیا لگتا ہے بشنات مندر آپ کو اتنا کانفیڈنس ہیں ہم لوگ یہی کر رہنے والے ہیں آپ کو اتنا کانفیڈنس ہیں کہ بھابا اسی میں بیدیمان ہے اسی میں ہے ہاں اسی میں ہے بابا لیکن کیسے آپ لگا کہ یہ کسی بسران مدیر ہے ارے ہم لوگ کے دادا پر دادا اسی جگر رہا ہے ہاں تو ہم لوگ کو وہی بڑے لوگ جو بتاتے وہی سمجھیں گے تو جو مندر کا اسٹرکچر ہے لگ بگ لگ بگ ویسا ہی ہے ہاں ویسے پورانا ہی ہے ایسے پورانا ہی ہے نیا نہیں ریسما یہ بتائی کہ آپ نے موڈل دیکھا کیسا لگا موڈل اور کیا لگتا ہے کہ واقعی وہ جانواپی جو آدھی وشیسر کا مندر ہے ہاں ہے وہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں اور ہم پیچھلی مطلب جب آئے تھے تب دیکھے تھے آلک سے ہے یہ تو وہ تو چھوٹ آتا اور یہ بڑا بن گیا اچھی جگہ ہو گیا مجید کو تو پتا گون بھائی مندر مجید کا پتا نہیں تھا آپ لوگ کو جانکاری تھی کہ یہ مجید کب بنا کیا ہے نہیں ایسی کوئی جانکاری نہیں یہ پہلے بارے ہم کو یہاں کے راستان کے یہاں کے ہوتے تو پریشتری بتا دیتے ہم یہاں کے نئے آؤٹ اوپ اسٹیٹ ہے یہ پریشتری راستان کے یہ حالانکہ ان لوگوں کو بہت جانکاری نہیں ہے ابھی اس مندر کے موڈل کے بارے میں لیکن جیسے جیسے لوگوں کی جانکاری ہوگی نشیط طور پر جو لوگوں کی اتصکتہ ہے وہ آگے اور بڑھتی جائے گی کیونکہ جس طرح سے جس طرح سے اس مندر کی دیویتا اور بھاویتا اس موڈل میں نجر آ رہی ہے تو لوگوں کی کوسس یہی ہے لوگوں کا چانہ یہی ہے کہ مندر جلد سے جلد نرمال ہو تاکہ لوگ وہاں پر بابا بھی شناتی یعنی آدھی وشیسور کا درسن کر سکے کیونکہ سیکڑوں سالوں سے انہیں اس بات کا انتجار ہے کہ جو مندر ہے آدھی وشیسور کا پھر سے اسی طریقے سے بنے اور اس میں جو بابا ہے وہ ایک پار پھر سے اس میں ان کا جو بھی دمان ہو تاکہ ان کے درسن پوزن ہو سکے تو آشتوش کی ریپورٹ تو آپ نے دیکھیں کس طریقے سے لوگوں سے انہوں نے بات چیت کی ہے اور لوگ اپنی رائے یہاں پر رکھ رہے ہیں حالانکہ جو وہیں کے لوگ ہیں جو ستھانے لوگ ہیں جو وہاں بچپن سے رہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو پوروش انہوں نے ہم کو بتایا تھا وہ بتاتے تھے کہ ہاں یہاں پر مندر تھا لگتار آشتوش بنے ہوئے ہیں ابھیشیک اور گارب ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں گارب میں آپ سے یہ چیز جانا چاہتی ہوں کیونکہ الہباد ہائی کوٹ کے فیصلے کو ہی چناؤتی دی گئی ہے سائنٹیفک سروے کو لے کر اگر آج سپریم کورٹ کہتا ہے کہ ہاں پھئی سائنٹیفک سروے ہو جو ہائی کوٹ کا فیصلہ ہے اس کو برقرار رکھا جاتا ہے تو لگ بک کتنا سمیں لگ سکتا ہے سائنٹیفک سروے ہونے میں اور کیا پروسس پورا ہوتا ہے ہلاباد ہائی کوٹ کا آدیش جو ہے وہ جاری رہتا ہے تو ہلاباد ہائی کوٹ کے آدیش کے مطابق جو ہے وہ 22 مائی آنی کی سوم وار کو جو ڈسٹک جیج ہیں وہ طے کریں گے کہ آخر کاربن ڈیٹنگ کرانے کے لیے جو ہے وہ ویوستائیں کس طرح سے طے کی جائیں یہ ڈسٹک جیج کو طے کرنا ہے ہلاباد ہائی کوٹ کے آدیش کے مطابق اب جاہر طور پر اگر ہلاباد ہائی کوٹ کے آدیش کا پالن جو ہے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے سپریم کورٹ اسے برقرار رہتا ہے تو بائیس مہی کو جب یہ معاملہ بنارس کے ڈسٹک کورٹ کے پاس ڈسٹک جس کے پاس پہنچے گا تو وہ سب سے پہلے جو ہے نہ صرف سائنٹ فکس سروے کے لیے ایس آئی کی ٹیم سے سمپر کریں گے کہ کتنا وقت لگے گا دوسرا لائن آرڈر کی ویوستہ بنانا اس آس پاس کے علاقے میں چیزوں کا پربند کرنا اور پورے باتوں کا دھیان رکھنا تاکہ جو اسٹرکچر ہے اس کے جو آکار ہیں پرستیتیاں ہیں اس میں کسی طرح کا پریورتن نہ آئے اور صرف جو یہ موجودہ سائنٹفک ایس آئی جانچ ہے وہ شیولنگ کی جانس تک ہی سیمیت رہے ان سبھی پہلوں کا دھیان رکھنے کے بعد جو ہے ڈسٹک کورٹ جو ہے کوئی فیصلہ لے گا مانا یہ جا رہا ہے کہ جو پورا ہفتہ ہے اس میں یہ پورا کام جو ہے وہ نپٹایا جا سکتا ہے اور ایسائی نے ساف ساف کہا ہے کہ بینہ شیولنگ کو نقصان پہنچا ہے یہ ایسائی کا سربہ ہو سکتا ہے بینہ شیولنگ کو نقصان پہنچا ہے کاربن ڈیٹنگ کرنی ہے بہت بہت شکریہ گورو ابھیشیک اور آشتوش